تقویٰ وہ چیز ہے جس کے بعد راہ اسلام اور راہ اسلام میں مدارج معنویت کی طرف سے رسلوک انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے سب سے بڑی مشکل ہمارے لئے یہی تقویٰ ہے ہم اگر پیش رفت نہیں کر سکتے تو اسی تقویٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہو کہ رمضان الوارک میں تقویٰ اختیار کریں یہ کہ ہمارے آزا و جوارح بھی روزہ رکھیں اور کوئی گناہ انجام نہ دے تاکہ ہم میں تقویٰ آ جائے تقویٰ آنے کے بعد جب ہم متقی بن جائیں گے تو متقی بن جانے کے بعد تقویٰ آ جانے کے بعد ہمارے لئے سیر و سلوک آسان ہو جاتا ہے ہم اپنی معنویت میں ترقی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے کہ ہم صحیح معنی میں مؤمن بن سکتے ہیں صحیح معنی میں ظہور آغا امام زمان علیہ السلام کے لئے کام کر سکیں گے اور صحیح معنی میں ان کے منتظرین واقعی کی صف میں ہم شامل ہو سکتے ہیں تو لہذا انشاءاللہ العزیز خداوان ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان مبارک کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق تقویٰ اختیار کریں اگر تقویٰ ہم اختیار کریں گے تو اس کے بعد جو ہیں شبہہ قدر کا احیاء ہمارے لئے آسان ہو جائے گا شبہہ قدر میں جو کچھ حاصل ہونا چاہیے ایک انسان مؤمن کے لئے احیاء شبہ قدر کے بعد وہ چیزیں بھی انشاءاللہ العزیز حاصل ہو جائیں گے تو بنیادی طور پر کچھ احکام روزے کے سلسلے میں ضروری ہیں کہ ہم احکام الہیہ کے مطابق روزہ رکھیں نیت کو زبان سے جاری کریں یہ ضروری نہیں ہے یا انسان جو ہیں ذہن کو حاضر کریں اور ذہن کے صفحے پہ نیت کو گزاریں حرف بحرف کلمہ بکلمہ گزاریں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے نیت روزہ کہ میں ایک کل جو ہیں فجر صادق سے لے کر مغرب شرعی تک جو ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہیں روزہ رکھوں گا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان صرف ارادہ کرے ارادہ کرے نہ ان کی بولیں صرف ارادہ کرے کہ کل میں نے رات کو آپ نے نیت کی کل میں نے روزہ رکھنا ہے یہ ارادہ کیا کل میں روزہ رکھوں گا اور میرا روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی فرمن برداری کے لیے خدا کی اطاعت میں ہوگا اور یہ روزہ میرے اوپر واجب ہے یہ بھی آپ کے ارادے میں شامل ہو کہ جو روزہ میں رکھ رہا ہوں وہ واجب روزہ ہے اگر مستحب روزہ تو اس کی نیت کریں کہ میرا یہ روزہ جو میں صبح لے رہا ہوں یا رکھ رہا ہوں یہ مستحب روزہ ہے اور میرا روزہ جو ہیں وہ روزہ شرعی ہے لہٰذا فجر صادق سے لے کر مغرب شرعی تک جو ہیں میں روزہ رکھوں گا یہ ارادہ اگر کر لیں کہ کل اللہ کی خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک جو ہیں میں روزہ رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے تو یہ کافی ہے رمضان مبارک میں بھی اسی طرح سے ہیں کہ کل صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک اللہ کی رضا کے لیے میں رمضان مبارک کا روزہ رکھوں گا جو میرے اوپر واجب ہیں یہ ارادہ کافی ہے لہذا ذہن کے صفحے پہ گزارنا حرف بحرف کلمہ بکلمہ نیت روزہ کو یہ ضروری نہیں ہے اور زبان سے جاری کرنا بھی ضروری نہیں لیکن منع بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ گزارنا جائز جائز ہیں آپ ارادہ کریں پھر نیت کو زبان پر بھی جاری کریں ٹھیک ہے یہ پہلا مسئلہ ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے اور نیت میں جو چیزیں ضروری ہیں آپ جانتے ہیں کہ روزہ کی نیت ہو فجر صادق سے لے کر مغرب شرعی تک روزہ رکھنے کی نیت ہو اور جو ہیں قربتن الاللہ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی فرمارداری کے لیے یہ نیت میں ضروری ہے اور ارادہ یہ ہو کہ روزہ کے دوران روزہ کو باطل کرنے والا کوئی کام میں انجام نہیں دوں گا دوسرا مسئلہ جو اہم ہے نیت کے سل ضروری ہے کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک تمام اوقات حتی ایک سیکنڈ صبح صادق سے مغرب میں بھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ کا بھی کمی بیشی نہ ہو اس میں کمی نہ ہو ان اوقات میں تو لہٰذا واجب ہو جاتا ہے تمام اوقات روزہ کو حاصل کرنے کے لیے روزہ دار کے لیے واجب ہے کہ وہ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے جبکہ اسے یقین ہو کہ ابھی صبح نہیں ہوئی روزہ کے نیت کر لیں ایک منٹ باقی ہے دو منٹ جو ہیں دو منٹس باقی ہیں کہ اسے یقین ہو کہ اس کے بعد جو ہیں صبح صادق ہونے والی ہے لہٰذا صبح صادق سے کچھ دیر پہلے سے روزہ شروع کر دیں نیت کر کے روزہ رکھیں اور پھر مغرب جب ہو جائے تو یقین کر لیں کہ اب مغرب ہو چکی ہے مغرب کا وقت داخل ہو چکا ہے تو چند سیکنٹ چند منٹ ایک منٹ دو منٹ بھی روزہ رکھیں مغرب کے بعد تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک تمام اوقات میں نے روزہ میں گزار دیا ہے یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہے اس یقین کے حصول کے لیے جو ہیں ایک دو منٹ صبح صادق سے پہلے نیت کریں اور ایک دو منٹ جو ہیں مغرب کے بعد روزہ کھولیں یہ جو ہیں انسان روزہ دار کے لیے ضروری ہے رمضان کی ہر رات اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے انسان روزہ دار کے لیے کہ آج چاند نظر آیا مثال کے طور پر تو آج رات کو صبح صادق سے پہلے آپ کیا کریں نیت کریں کہ میں کل رمضان وارق کا پہلا روزہ رکھوں گا یہ ہو سکتا ہے یا یہ بہتر یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان وارق کی نیت ایک پہلی رات کو ہی آپ کر لیں کہ میں رمضان وارق داخل ہو چکا ہے اب میں پورا مہینہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ماہ رمضان وارق کا روزہ رکھوں گا میں تو لہٰذا کسی دن رہے گا تو یہ فائدہ ہے لہذا ضروری ہے کہ انسان جو ہیں صبح صادق سے پہلے نیت کریں چاہے اگلے دن کی نیت کریں چاہے پورے مہینے کی نیت کریں اور یہ بھی بہترین طریقہ کہ پہلی رات کو پورا رمضان کے روزے کی نیت کریں اس کے بعد جو ہیں ہر شب جو ہیں صبح صادق سے پہلے اگلے دن کے روزے کی بھی نیت کریں تاکہ نورو نالا نور ہے تاکہ نیت میں کوئی چیز نہ رہے